اسلامیک ٹی وی کے معزز سامعین درس حدیث کا دوسرا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج ہم احسار قیامت یعنی قیامت کے فتنوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے صحابہ کو اور اپنی پوری عمت کو خبردار فرما دیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس فتنے کے بارے میں جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر اسلامی ممالک میں پھیل چکا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلتے آج کی اس درس حدیث کی طرف آج ہم جس فتنے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے قومیت اور وطنیت کا فتنہ یعنی قوم پرستی اور وطن پرستی آپ نے ملک پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا ہمارے کالجوں میں ہمارے یونیورسٹیوں میں ہمارے تعلیمی اداروں میں آئے روز مختلف قوموں کے فنکشن ہوتے ہیں مختلف قوموں کی مجالس ہوتی ہیں کسی بلوچ کی کہیں سرائکیوں کی کہیں پتھانوں کی کہیں اسی طرح مختلف تو اسلام میں اس چیز کا کیا تصور ہے اور کیا یہ جائز ہے آپ نے ایسی پارٹیاں بھی دیکھیں گی کہ جو خالصتا زبانوں پر اور قوموں پر بنائی گئی ہیں جیسے مہاجروں کی آپ دیکھیں گے الگ جماعت ہوگی سرائکیوں کی الگ جماعت ہوگی سندھیوں کی الگ جماعت ہوگی پختون خاص الگ جماعت ہوگی بلوچوں کی الگ جماعت ہوگی تو اسلام میں اس چیز کا کیا تصور ہے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت اور وطنیت کے فتنے کو اسلامی امت کے لئے مسلمانوں کے لئے اسلامی وعدت کے لئے خطرناک قرار دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کسی بھی ایسی سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دیا جو قومیت اور وطنیت پرستی پر مبنی ہو کیونکہ اللہ کی ساری زمین یہ مسلمانوں کا وطن ہے اور اسلام اللہ کا دین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ارشاد فرمائے ان فتنوں کے بارے میں کہ اگر کوئی انسان ان کا متعلق کر لے تو وہ انسان ان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کہیں کوئی ایسی بات ہوتی وطنیت کی قومیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کرتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آرام فرماتے تو باہر صحابہ کے لڑنے کی آوازیں آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو صحابہ کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضور کو پتا چلا کہ ایک صحابی نے دوسرے کو اس کی قوم کا تعانی دیا تو دوسرا صحابی غصے میں آ گیا جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں صحابہ کو فرمایا کہ ابھی تک تم لوگوں میں جہلیت کی باتیں موجود ہیں تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کی باتیں قومیت کے تانے مارنا فکرِ کسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہلیت کی باتیں قرار دیا دوستو اسی طرح بطن کی محبت کیا انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کہ اللہ کے راستے میں قتال کس کو کہتے ہیں کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی ذاتی غصے کی وجہ سے قتال کرتا ہے اور کوئی وطن کی وجہ سے قوم کی وجہ سے لسانی غیرت کی وجہ سے قتل کرتا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سوال کرنے والے کی طرف اٹھایا اور فرمایا جس شخص نے اس لئے قتال کیا کہ اللہ کا قالمہ دین بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایسے جھنڈے کے نیچے قتال کیا جس کا مقصد واضح نہ ہو یا کسی قومی یعنی لسانی یا خاندانی یا صبیت کی بنا پر غصہ ہو یا کسی تعصب کی طرف لوگوں کو بلائے اور کسی تعصب کی بنیاد پر مدد کرے اور پھر قتل ہو جائے تو یہ گمرائی کی موت مرا قتال سے مراد قتل و قتل کرنا جیسے جہاد کو بھی قرآن میں قتال کا نام دیا گیا اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئے جن سے بچنا ضروری ہے نمبر ایک کہ جو کوئی ایسی جنگ لڑے جس کا مقصد واضح نہ ہو جس کا نتیجہ واضح نہ ہو یا یہ علم نہ ہو کہ وہ کیوں اور کس لیے جنگ کر رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے نمبر دو کسی بھی قسم کا تعصب مثلا قومی لسانی وطنی خاندانی ان میں سے کسی کی بنیاد پر غصہ ہونا اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع کر دیا نمبر تین مذکورہ چیزوں میں سے یعنی قوم کی طرف زبان کی طرف وطن کی طرف کسی طرف بھی لوگوں کو دعوت دینا یا جماعت بنانا یعنی لسانی جماعت بنانا اب سندھیوں تو سندھی زبان والے اپنی جماعت بنا لیں اسی طرح دوسرے فرقوں والے اپنی جماعت بنا لیں اسی طرح قومیت کی بنا پر یعنی جو قومیں ہوتی ہیں ان کو بھی صرف قوم کی بنیاد پر جماعت بنانا اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا اسی طرح اب یہ نہ ہو کہ بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں یہ خامے بھی پئی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسئیبت میں ہو اگر وہ ہماری اپنی قوم کا ہو تو ہم اس کی ضرور مدد کرتے ہیں اور ہم باہر جا کے بولتے ہیں جیسے غیر ملک میں جا کے دوسرے ممالک میں جا کے ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے وطن کا ہے یہ ہماری زبان کا ہے ہماری مدد کرنا اس کا فرض ہے تو یہ بات سرہ سر غلط ہے کیونکہ ایک مسلمان کے لئے تمام انسانوں کی مدد کرنا اس کے لئے فرض آئین ہے اور دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی خدمت کرنا مسلمانوں کی مدد کرنا اگر وہ اس بنا پر مدد کرے گا کہ یہ میرے قوم کا ہے یہ میری زبان کا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا یہ عصبیت کا اس سوچ کا کوئی مقام نہیں ہے تو ہمیں ان تعصبات سے بچنا چاہئے کہ جن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وطن کا فتنہ بھی ایسا فتنہ ہے جو آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے اب دیکھیں وطن کا فتنہ اب جیسے ایک وطن والے ہوں گے پاکستان والے بولیں گے ہمارا وطن صرف پاکستان ہے اور ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچتے تو اللہ نے اس سوچ کو بھی عزت نہیں بکشی ایسی سوچ کی حوصلہ افضائی اسلام میں نہیں کی ایک مسلمان تمام مسلمانوں کا سوچتا ہے ایک مسلمان تمام مؤمنوں کا سوچتا ہے اس لئے کہ اللہ کے پیغمبر نے حدیث میں فرمایا کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی معنی دیں اور ایک جسم جس طرح ایک لڑی میں دانے پر ہوئے ہوتے ہیں تمام مسلمان اس طرح ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی اشاد فرمایا کہ مومن کہیں کبھی ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو مسلمان چاہے وہ سعودی عرب کا ہو چاہے وہ چینہ کا ہو چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ یورپ کا ہو کینیڈا یوکے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہمیں اس وطن اور قومیت کے سوچ کو اس کی اس باتوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور ہمیں ایک مسلمان بن کے رہنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں پر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یورپ کی Wrestle ہمgoم موسیقی